باب ما جاء فی المعتگی فی یغسیل رأسہ و یرجلہ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے معتگیف کے بارے میں کہ وہ اپنے سر کو دھو سکتا ہے نہیں و یرجلہ اور کنگی کر سکتا ہے نہیں حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیون عن حشام بن عربت عن ابیہ انا عائشة قولت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی علی رأسہ و ہوا مجابر فاغسیلہ و ارجلہ و انا فی حجرت و انا حائز و ہوا فی المسجد حدیث نمبر صدرہ 188 ام المؤمنین حضرت سیدہ دونا عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میری طرف یعنی میری جانب اپنے سر کو خریب کر دیتے یعنی اپنا سر انور میری جانب کر دیتے فاغسیلہ بس میں آپ کے سر انور کو دھو دی و ارجلہ اور میں آپ کو گنگی بھی کر دی و انا فی حجرت جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور و انا حائز جبکہ میں حائزہ ہوتی و ہوا فی المسجد ہی جبکہ آپ مسجد میں ہوتے یعنی مسجد اور مسجد نبوی اور حجرے نبوی دو متصلے یعنی حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے بیٹھے ہوئے لیکن اپنا سر انور آپ اپنے گھر کے اندر داخل کر دیتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت فرما اس سے معلوم یہ ہوا کہ معتقیف کے لئے جائز ہے ایسا اگر ماحول رہا اس کے لئے تو یہ حرش کی بات نہیں ہے عدقاف کے لئے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے عدقاف کو دھوڑنے والی چیز نہیں ہے